یقین کریں یقین کریں رسک کی پرابلم ہے نا کسی کو روزی کا مسئلہ ہے نا روزی کے دروازے کھل جائیں گے پریشانیاں دور ہوں گی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت ہو جائے کل بتاؤں گا میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ کل وہ میسیج دوں گا کہ مات دوستوں میں صرف کہنی رہا ہوں آہیف پروف میرے پاس وہ روایتیں ہیں تاریخ میں وہ روایتیں ہیں وہ واقعات ہیں کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ موت آجائے موت آجائے حسین کی طاقت وہ ہے کہ اگر کوئی دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو امام زندگی عطا کر دیتا ہے زندگی عطا کرتا ہے یقین کریں آپ کل میں بتاؤں گا وہ واقعات اسی صدی کا ہے یہی سنچری کا ہے کوئی چار سو پان سو سال پرانا نہیں ہے اسی صدی کا اسی سنچری کا ہے موت آگئی تھی موت کا فرشتہ آگیا تھا عبدالکریم الحائری کا واقعہ خم کے مدرسے کا بانی میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو خم کے مدرسے کا بانی معصومہ کے پاس جو آج مدرسہ ایران میں اس کا بانی عبدالکریم الحائری موت سامنے آگئی تھی ملک الموت آگیا تھا لیکن اس مرد مومن کے پاس مشن تھا میں وہ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے بھی حسین سے کہا حسین نے زندگی عطا کر دی پچیس بڑا زندگی دی آگے یہ ہے اگر آپ کریں گے کوشش کریں گے you will get it you will get it آپ کو ملے گا نہیں کریں گے آپ darkness میں چلے جائیں گے اندھیرے میں چلے جائیں گے کچھ مت کریں آج بیٹھ کر صرف دعا کریں and answer me tomorrow کل آپ مجھے جواب دیں اگر خلوص سے کیا اور امام کی بارگاہ میں خبول ہوا تو فرزند زہرہ کن فیکن کا مالی کریں عجائبات کا مذر ہے حسین ایسا نہیں ہے کہ آج مانگے کل ایک سال کے بعد دعا خبول ہوتی نہیں خلوص سے مانگو گے نا خلوص سے خواہش کرو گے آپ کے دل میں ہزاروں خواہش ہیں آپ مسجد میں جب آتے ہیں نماز کے لیے یقین سے بتائیں کتنی حاجتوں کو لے کے آتے ہیں کذنی حاجتوں کو لے کے آتے ہیں ہر انسان کے دل میں کئی حاجتیں ہیں کئی دعایں ہیں ہم مسجد میں آتے ہیں نماز کے بعد کہتے ہیں پروردگار یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے یہ مجھے دے دے یہ مجھے دے دے یہ میرا یہ پرابلم کو سالف کر دے یہ پرابلم کو سالف کر دے نہیں کہتے ہیں آپ لے کے آتے ہیں دعایں زہر میں آئیں گے تو وہ ہی کہیں گے اثر میں وہ ہی کہیں گے مغرب میں عشاء میں کنڈینس کرتے دعائیں مانگتے رہتے دعائیں مانگیں ان سب دعاؤں کے ساتھ ایک دعا آج ایٹ کر لیں اس میں یہ ایک دعا ایٹ کر لیں کیا کہ مولا ہم کو نصرت کرنے کا موقع دیں کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا میرا وقت ہو گیا یہاں دو بیس تک ختم کرنا ہے مجلس کو پھر نیاز کا انتظام بھی ہے اللہ یہ ماہ محرم نیاز کمیٹی جو اکیس سال سے آپ کی خدمت کر رہی ہے یہ بھی ایک جذبہ ہے کم از کم ان کا ساتھ دو ان کو سپورٹ کرو کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کوئی کار خیر میں ہیلپ کرنا وہ بھی نصرت امام ہے وہ بھی امام کی مدد ہے یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں ان کے رسم و برکت دیں انشاءاللہ مومنین کے لئے حسین کی عزا کے لئے کھانے کا انتظام بہت بڑی بات ہے بھئی بہت بڑی بات ہے رزق کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اب وقت کم ہے کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز دوں گا اور آج سے ایک اور آپ کے سامنے اعلان کرنا ہے کہ ابو الفضلی رباس کے حرم مبارک کے اوپر ان کے روزے کے اوپر جو پرچم ہے جو فلیگ ہے اوپر وہ فلیگ یہاں کسی مومن کے ذریعے آیا ہے فرس فلور پہ رات میں اس کی مرد زیارت کر سکتے ہیں دس ساڑھے دس بجے سے رات میں دو بجے تک شکر اور خواتین شام میں چار بجے سے یا پانچ بجے سے وہ جا کر اوپر زیارت کر سکتے ہیں فرس فلور پہ ہے دوستو جب اباس کے پرچم کو چھونانا ہاتھ میں لینا تو یہ سوچو کہ یہ وہ مظلوم کا روزے کا پرچم ہے کہ جو زینبوں میں کلزوم کے دل کی ڈھارس تھا آج سات محرم ہے یہ سوچو کہ آج کا دل حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں الہتش الہتش کہتے ہوئے جا رہے ہیں مسیبت کا دن ہے جو گزر رہا ہے عزیزو یہ وہ دن ہے ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ فاطمہ کے بچوں کا کیا عالم ہو گیا یہ وہ دن ہے کہ ذرا کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ چھوٹے بچوں کو جب دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں خالی کوزے لے کے آ رہے ہیں تو ساخیہ کوسر کا لال تڑا ہو جاتا ہے ذرا کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ جھولے میں علی ازغر کا کیا عالم ہے کہ بی بی دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں میرے لال آج اتنا پیاسا ہے کہ ماں تجھے پانی بھی نہیں دے سکتی عزیزو ایک ایک بی بی کے دل سے پوچھو کہ سات محرم کیسے گزری ایک خطرہ پانی حسین کے خیمے میں نہیں تھا ایک ڈراب پانی ایمان کے خیمے میں نہیں تھا پانی تو کئی دن پہلے بند ہو گیا لیکن آج سات محرم تک تو ختم ہو گیا تھا پورا پورے خیام حسینی میں پانی کا ایک خطرہ نہیں تھا بچوں کا عالم یہ تھا کہ ایک خیمے سے کوزہ لے کے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں وہاں جا کے ڈھونٹے مائیں تڑپتے رہتی ہیں ہائے میرے بچے پیاسے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہو کہیں ایسا پورسہ دو کہ آج فاطمہ آپ کو دعا دے آج اس شہید کا ماتم ہے جو کربلا کا دولہ ہے کل شب سے آپ نے مہندیوں کی مجالیس میں شرکت کی ہوگی آج دن بھر کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہ مہندی یہ حسن کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کا دھو عزیز ہو تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ مہندی کی مجلس ہے کجیب مقصود مجلس ہوتی ہے خاسم کی اس لیے کہ تیرہ ورس کا سن ہے لیکن شہزادے کے دل میں اتنی خواہش ہے کہ کربلا کا کوئی شہید اس طرح زخمی نہیں ہوا حسین بھی پامال شہادت کے بعد ہوئے یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جو زندگی میں پامال کر دیا گیا لاش کے ٹکڑے ہو گئے خاسم کے مہندی دنیا بھر میں بنائی جاتی ہے امریکہ سے لے کے ہندوستان تک ہش ایون عرب میں میں تو عرب میں رہتا ہوں کوئیت میں رہتا ہوں وہاں بھی عرب لوگ بھی مہندی کرتے ہیں اس لیے کہ شہزادے کی مہندی کی عجیب برکت ہے شہزادے کے ذکر کی عجیب برکت ہے دوستو خاسم کے خم میں جب آنسو نکلے نا کربلا کے دولے کی مصیبت کو یاد کر کے جب آنکھوں میں آنسو لاؤ تو اس وقت دعا کرو یقیم حسار تمہاری دعاوں کو پورا کرے گا اللہ کو کربلا کے اس دولے کا واسطہ دے دو خاسم کے پامال لاشے کا واسطہ دو آپ دیکھو کہ فاطمہ دعاوں کو پورا کرے گی عزیزو حسین پہ امام پہ ایسا نہیں رہتے چھٹے امام جب مجلس مجھ گئے ابو بصیر ساتھ ہیں امام نے ابو بصیر سے کہا ابو بصیر میرے جت کا ذکر ہو رہا ہے تم گریہ نہیں کرتے تو کہا مولا میرا رومال پورا نم ہو گیا تو امام نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں روتے میرے جت کے اوپر ایسے رو جیسے پوری ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے ایس طرح گریہ کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے جب فاطمہ ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان کی ریاہ کرنے لگتے ہیں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین کے اللہ آپ کی عزتوں میں باقی رکھے رزق میں برکت دے اللہ آپ کی پریشانیاں کو خاسم کے صدقے میں دور کر دے کربلا کا دولہ بڑی خواہش ہے کہ جنگ کرے بڑی عارضو ہے کہ جا کر جنگ لڑے اور عمر ساتھ کو ختم کریں ابباس کا شاگرد ہے خاسم وہ جذبہ تھا شہزاد خاسم کا کہ کسی شہید کا ایسا جذبہ نہیں تھا جیسے خاسم کا جذبہ تھا ہر شہید کا جذبہ ہے لیکن خاسم صرف تیرہ برس کے ہیں لیکن دل میں وہ خواہش ہے وہ عارضو ہے وہ تمنا ہے کہ میں کل چچا پہ سے خربان ہو جاؤ چچا پہ سے خربان ہو جاؤ شبہ آشور تڑپ کے پوچھا بیچینی کے علم میں پوچھا حسین سفیری سنا رہے تڑپ گیا شہزادہ تھوڑی دیر میں تڑپ گیا تڑپ کے کہنے لگا چچا کیا میرا نام نہیں ہے حسین رکے رکے کہا میرے چلال یہ بتا کل تیرے لیے موت کیسی ہے تو کہا چچا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹی ہے بس یہ کہنا تھا حسین نے سر کو چھکا کے کہا خاسم تمہارا نام بھی ہے تمہارے بھائی علی ازغر کا نام بھی ہے علی ازغر کا نام سنا حسن کا لال ہے رگوں میں خون دوڑنے لگا پلٹ کے کہا چچا کیا یہ دشمن خیمے تک آ جائیں گے حسین نے کہا پیٹا میں لے کے جاؤں گا میں کہوں شہزادہ جرہ آہستہ کہو کہیں زینب نہ سن لے جب شام غریبہ عشقیہ خیمے تک آئیں گے تو زینب پکارے گی کہ خاسم اسی طرح پرسا دیں اسی طرح پرسا دیں خدا کسی غم میں آپ کو نہ رولائے فاطمہ آپ کو دعا دے آشورے کا دن آیا ایک ایک شہید شہید ہوا وہ لمحہ آیا کہ امہ فروا نے کہا میرے لال تاویز کھول دو تاویز کھولی گئی عزیزو یہ تاویز نہیں تھی یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا تاویز کو لے اس خط کو لے کر جب حسین کے پاس خاسم پہنچے اور حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا تو بھائی کا زمانہ یاد آ گیا بھائی کی محبتیں یاد آئیں یہی کہا میرے لال تم نے مجھے مجبور کر دیا عزیزو خاسم کو اجازت ملی شہزادہ چلا میدان کی طرف لیکن جب دروازے سے ماں کو خدا حافظ کہہ کر جانے لگا تو امہ فروا نے دروازے پہ روک ایک جملہ کہا کہا میرے لال میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا یاد رکھو روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے بیٹا خوب جنگ کرنا بابا کی جنگ یاد دلا دینا عزیزو خاسم نے خوب جنگ کی ارزق کے ساتوں بیٹوں کو ختل کیا اور جب ساتوں ختل ہو گئے تو ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ خاسم کے مقابلے کے لیے آیا تیرہ برس کا خاسم ہے ارزق پچاس پچپن سال کا ہے اتنا بوڑا جب خاسم کے مقابلے میں آیا بڑا نامی پہلوان تھا جیسے ہی آیا عباس کے شاگرد ہے خاسم فوراں عباس خیمے سے باہر آ گئے خاسم کی جنگ دیکھنے کے لیے ارزق کو اس طرح مارا جب ارزق زمین پہ گرا عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے خاسم کو سینے سے لگایا کاملے لال خوب جنگ کی عزیزو یہی شہزادہ لڑتے لڑتے جب پھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھوں کو ٹیک کر کربلا کا دولا زمین پہ چچا کا انتظار کرنے لگا حسین تلوار لے کر چلے درمیان میں فوج آ گئی ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے خاسم پھکاننے لگے چچا میری مدد کو آئیے چچا میری مدد کو آئیے حسین پہنچے تو دیکھا لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے حسین نے ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا زینب کے پاس پہنچے بی بی نے سر پیٹنا شروع کیا کہ وآلیہ وآمہمدہ کی آوازیں ببردگار شہزاد خاسم کا واسطہ ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرماؤں ہماری اس مختصر سے عبادت کو خبول کر لے ہمیں جو پریشان حال ان کے پریشانے حضور کر لے محرم نیاز کمیٹی کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رسک میں برکت عطا فرما ان کی اس صحیح کو تو خبول فرما اور ہم سب کو سعادت دے کہ ہم بھی اسی طرح مظلوم کا ذکر کریں پرودگار اس وقت جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما بالخصوص عراق میں مخامات مخدسہ کی حفاظت فرما وہاں پہ جتنے ازادار ہیں جتنے شیعہ ہیں جتنے امام کے چاہنے والے ہیں جتنے ظاہرین آئے ہیں تجھے حسن کے یتیم کا واسطہ پرودگارہ ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما جو مومنین کل شہید ہوئے امام کے روزے میں پرودگارہ ان مومنین کے درجات کو بلند فرما ان کے گھر والوں کو سبر جمیل عطا فرما ان کو امام کی بارگاہ میں خریب سے خریب مخام عطا فرما اور جو مومنین وہاں زخمی ہیں پرودگارہ تجھے حسن کے یتیم کا واسطہ انہیں مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما پرودگار شہزاد خاسم کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما پرودگارہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں پرودگار سادت عطا فرما یہ چانس دے کہ ہم انشاءاللہ اس سال زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں جب بھی ہم اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں خبولیت تک پہنچا دیں امام زمانہ کو سلامت رکھ اور تعجیر فرما زہور سرکار امام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد وعلاہ لبیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُو مَاكُمْ فَافُوزَ مَاكُمْ سلوات پڑے محمد وعال محمد حضر داران امام کل یہی امام کے ارشاد پر کچھ معروضیں میں نے کیے تھے کہ یہ ہر شیعہ کے دل کی بکار کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُو مَاكُمْ فَافُوزَ مَاكُمْ کہ جب ایامِ ازا آتے ہیں تو اور دل کی بکار زیادہ ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے اشرے کے خریب پہنچ رہے ہیں خواہش بڑھتی جا رہی ہے عارضو ہے تمنا ہے ہماری وش ہے کہ ہم حسین کا ساتھ دیں کربلا والوں کا ساتھ دیں زیارتِ وارثہ کے یہ کلمات جب بھی زیارت پڑھو دل میں اس خواہش کو پیدا کرو عارضو کو پیدا کرو یہ تمنا رکھے دل میں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم بھی حسین کی مدد کرتے ہیں اور کل میں نے بتایا کہ مدد کرنے کا فائدہ کتنا ہے دوستو زندگی تو گزر جائے گی نارمل لائف دنیا میں جب انسان آتا ہے گزر ہی جاتی ہے تکلیف میں بھی گزرتی ہے آرام میں بھی گزرتی ہے حسین ابن علی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں مظلوم امام زندگی دینا چاہتے ہیں لائف دینا چاہتے ہیں ایک دفعہ کہو یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیشہ میں سی کہو آپ تو پڑھتے ہیں سبھی زیارت پڑھتے ہیں مسجد میں بھی پڑھتے ہیں گھروں میں بھی پڑھتے ہیں یہ نایام میں تو کم از کم روز ایک دفعہ پڑھنا ہی ہے ایک دفعہ تو پڑھو اپنی امام کو یاد کرو چھڑے امام کہتے ہیں کہ اگر کل میں نے کہا تو بس وہی زیارہ لیٹ کرنا اپنی مجلس کو کہ ایک دفعہ خلوص سے کہو گے ایک دفعہ خلوص سے کہو گے پوری زندگی میں پوری اپنی لائف میں سیونٹی ایٹی ایئرز کی بھی اگر لائف ہے ایک دفعہ بھی کہا تو امام کہتے ہیں کہ وہ اٹھے گا اور اپنے امام کی مدد کرے گا ہم کیا چاہتے ہیں ہم اپنی لائف میں چاہتے کیا ہے ہم اپنی لائف ایک نارمل لائف کرنا چاہتے ہیں آپ ایم ایزار ہیں ذکر حسین ہو رہا ہے سال بھر آپ امام کا ذکر کرتے ہیں دل میں کیا وہ خواہش نہیں ہے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ زندگی گزاریں امام کی مدد کریں امام کی نسرت کریں دوستو اگر یہ خواہش نہیں ہے یہ عارضو نہیں ہے تو پھر اس دنیا میں ہے کیا کیا کریں گے ہم ہم اس خواہش کو اس خواہش کو ڈیولپ کرو دعا کرو کہ پروردگار وہ موقع دے وہ چانس دے کہ ہم حسین کی مدد کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نسرت امام کا فائدہ کتنا ہے اس لئے کہ طاقت حسین جب انسان مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو مظلوم کربلا کی مدد ہوتی ہے حسین ہیلپ کرتے اور ایک چیز زیادہ رکھیں جب وہ ہیلپ کریں گے نا تو وہ ہیلپ ایسی رہی گی جو امد ہیلپ رہی گی ہمیشہ باقی رہی گی یہ زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو لوگ ہزاروں آئے اور ہزاروں لوگ چلے گئے تاریخ میں کتنے شیعہ گزرے ملینز کی تعداد میں لیکن آج کس کا نام باقی ہے کون زندہ ہے جو آئے تھے چلے گئے وہ زندہ نہیں ہیں ان کی لائف ختم ہو گئی انڈ ہو گئی ہے لیکن وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر نسرت کی خواہش کی جن کی مدد امام نے لی آپ انصاف سے بتائیے کل میں نے کہا تھا کہ کتنے لوگ کربلا میں جمع ہوئے بہتر اور تھے کتنے ہزاروں کی تعداد میں تھے حسین مدینے سے جب چلے تھے اٹھائی سفر کو تو امام کی جو جرنی تھی جو سفر تھا امام کا اور نارمل سفر نہیں تھا بلکہ امام ہر جگہ رکھتے تھے جتنے ویلیچس آتے تھے گاؤں آتے تھے اب بستیاں آتی تھی کچھ آبادی آتی تھی خافرہ رکھتا تھا امام کا جب حسین رکھتے تھے تو حسین ہماری طرح نہیں تھے کہ خاموش رکھے نماز بڑی سو گئے چلے گئے نو امام رکھتے تو امام ماں کی مسئلی والوں کو بلاتے بلا کر اپنے پیغام کو دیتے اپنا میسیج دیتے کہ میں کیوں جا رہا ہوں میں کیوں نکلا ہوں گھر سے کربلا حسین نے اندھیرے میں کرنے کا ارادہ نہیں کیا کربلا اودین کے اجالے میں کیا حسین نے حسین ایک ایک جگہ اپنی حجت کو تمام کرتے میسیج دیتے تو جب پیغام دیتے تو کچھ لوگ ساتھ ہو جاتے کچھ لوگ گھروں میں چلے جاتے امام وہاں سے بستیوں کو لیتے ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کے ساتھ چلے لیکن دوستو بچے کتنے کام کتنے لوگوں نے کیا میرا بولنے کا آپ سے مقصد یہ کہ صرف آج ارادہ کیا کل چھوڑ دیا ویسا نہیں اپنے ارادے کو اتنا مستحکم بناو اتنا فام بناو فام بناو کہ تمہارا ارادہ ہو اور تمہاری مدد خبور ہو جائے مدد اس میں ہزار جمع ہوئے کئی ہزار حسین نے شبِ عاشور تک ان کا امتحان لیا چراغ کو گل کیا چھوڑ کے چلے گئے کوفے میں نہیں گئے تھے جو بچ گئے ان کا مقام دیکھیں جو بچ گئے ان کا وہ سٹیٹس ہوا وہ مقام ہوا کہ امام زمانہ سلام کرتا ہے تو کہتا ہے بی بی انتا وہ امی تپ تم اس سے بڑی بات کیا ہے دوستو آج کا شیعہ ایک نارمل ہے ہم ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں اگر آپ نے کچھ کام کیا کوئی نسرت کرنے کی خواہش کی تو آپ یقین کریں طاقتِ حسین حسین کی مدد ایک عجیب ہے میں نے کل عبدالکریم الحائری کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا آج بتاؤں گا طاقتِ حسین کا انتازہ لگاؤ عبدالکریم الحائری یہ کون ہے یہ خم کے مدرسے کے بانی ہیں جو آج خم کا مدرسہ ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ معصومہ کا جو روزہ ہے اس روزے میں جو آج مدرسہ ہے نا جو ہمارا ریلیجز سکول ہے نا جو پوری دنیا میں کنٹرول کر رہا ہے اس مدرسے کے بانی ہیں عبدالکریم الحائری یہ وہ دور ہے جبکہ نجف میں ابو الحسن اسفیانی کا زمانہ ہے گولڈن ایرا ہے نجف کا پیرن سنیرا دور ہے نجف شفکا اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ اور مدرسے کی ضرورت نہیں تھی لیکن لوگوں نے کہا کہ یہاں مدرسہ چاہیے عبدالکریم الحائری کے پاس آئے اور آکے کہا کہ آپ شروع کریں بہت بڑے اچھا ان کے شاگرد کون ہیں ان کے شاگرد ابو الخاسم الخوئی رہبر انخلاب آگا عراقی آگا رضا اگل پیغانی اتنے جو تمام مرجع گزرے وہ ان کے شاگرد سٹوڈنٹس تھے ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ مدرسہ شروع کریں عبدالکریم الحائری نے کہا ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں لیکن پہلے میں عراق جاؤں گا کربلا کی زیارت کروں گا تمام معصومین کی پھر آکے شروع کروں گا یہ پہنچے عراق عراق پہنچنے کے بعد سب زیارتیں کر کے بیمار ہوگے شدید بیمار ہوگا ایسے بیمار ہوئے ایسے بیمار ہوئے کہ بسطر مرک پہ آگئے بلکل لاسٹیج لاسٹیج ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں ختم ہو جاؤں گا اس کے بعد کہتے ہیں آپ سنیں موجزہ دیکھیں گے آپ کا مشن ہے نا آپ کا ارادہ ہے آپ کی نیت ہے کہ میں امام کی مدد کروں دین کی مدد کروں جو بھی کروں تو امام کی مدد کیسے ہو گیا اگر خلو سے دل کے ساتھ کیا تو آج کے دور میں بھی مدد دیکھے آپ کیسے ہیں عبدالکریم علیہ حری کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا تھا ایسا آخری وقت آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں میں نے اپنی اولاد کو خدا حافظ کہہ دیا کہا میں اب جا رہا ہوں کہتا ہے ماتے پہ موت کا پسینہ آ گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھا سامنے ملک الموت ٹھہرا ہوا لیکن کہتا ہے کہ میری زبان پہ ایک ہی جملہ تھا کہ حسین ابن علی آپ آ کر میری مدد کریں کہتا ہے کہ جب میں نے ملک الموت کو دیکھا تو اس ملک الموت کے ساتھ میرا آخہ حسین بھی آ گیا اور ہمام نے آ کے یہ کہا کہ عبدالکریم چاہتا کیا ہے تو کہا مولا آپ جانتے ہیں میرا مشن ہے میں زندگی چاہتا ہوں میں مدد سے شروع کرنا چاہتا ہوں میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے ہیلپ کریں میری مدد امام نے کہا کہ تو چاہتا کیا ہے تو کہا مولا زندگی فاطمہ کے بیٹے نے پوچھا کتنی چاہیے کتنی چاہیے تو کہا مولا مجھے مدد سے سٹارٹ کرنا ہے مجھے پچیس سال چاہیے تو کہا کہ ٹوئنٹی فائیویئس کے لئے امام نے کہا جملہ تھا کہ ٹھیک ہے عبدالکریم ہم نے تمہیں زندگی دی ملک الموت کو واپس کیا دوستو یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں کے مورل کو بھوست کرنا چاہتا ہوں ان کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو خواہش پیدا ہو اس کے بعد عبدالکریم صحیح ہوا واپس آیا واپس آ کر پورا مدرس آج ہے آپ کے سامنے خون کا پورا مدرس آج ہے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ ان کے شاگر کتنے تھے کتنی بڑی ہستی تھی رہبر انخلاب جیسا ان کا شاگر آقا اکھوئی ان کا شاگر رضا گل پیگانی روحانی سب ان کے شاگر تھے اس شخص نے وہ کام کیا کہ آج دنیا بھر میں جو ذکر امام کا ہو رہا ہے جو کام ہو رہا ہے اس کے مدرسے کی بنیاد ڈالی تو دوستو آج زندہ کون ہے یہ جب تک کام ہوتا رہے گا اس کا مقام بلند ہوتا رہے گا ہم بھی کچھ کریں یہ نہیں کہ آپ سیدھا بومبے میں آئے خوضہ مجید میں وقت پہ آئے نماز پڑھے چلے جائے یہ لائف ہے یہ زندگی ہماری روٹین سے ہٹ کے کام کرو دن با دن ایوری ڈی ایوری ڈی یو ہیف ٹو چینج یورسلف ہماری زندگی میں چینج آنا چاہیے مومن اس کا نام نہیں ہے کہ ایک روٹین کی لائف میں گزرے مومن اسے نہیں کہتے مومن کہتا ہے کہ ہر وقت فکر آپ نے فکر کو بلنگ کرتے رہو سوچتے رہو کہ میں کرنا کیا ہے آپ یقین کریں جب آپ اس طرف آگے بڑھیں گے نا تو مدد ہوگی ہیلپ ہوگی آپ کو ایک چیز اور یاد رکھ لیں حل جزاول احسان اللہ الحسان ہے احسان کا بدلہ احسان معصوم کہتے ہیں کہ تمہیں ایک خدم آگے بڑھو گے نا ہمارے راہ میں اللہ کہتا ہے میری راہ میں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم میری مدد کرو ہم اللہ کی کیا مدد کریں گے ہم تو خاکی مجبور ہم کیا مدد کریں اس کے دین کی مدد کرو اس کی حجت کی مدد کرو پھر دیکھو اللہ تمہاری مدد کیسے کرتا ہے ہم ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں کتنا چینج آیا ہم میں ہم پلان کیا کر رہے ہیں آپ انصاف سے بتائیے کہ زندگی کے ہمارے پلان کیا ہے ہم اپنی زندگی کے پلان اپنے پیسوں کے لئے کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر سیئر اسلام منا نہیں کرتا آپ ضرور کریں آپ اپنی زندگی کا پلان ضرور بنائیں فیوچر ضرور بنائیں فیوچر کا پلان ضرور بنائیں لیکن صرف آپ اس فیوچر کا پلان بنا رہے ہیں جس کی گیرنٹی نہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں اس فیوچر کا ہم پلان بنا رہے ہیں جس کی گیرنٹی نہیں ہے پتہ چلا ستر سال کی پوری پلاننگ بنا لی لاکھوں ڈالر بینک میں رکھ دیئے کہ لاسٹ آخری زندگی ریٹائرمنٹ کے اچھی گزرے گی پیسے تو رکھے ہوئے ہیں ہماری یہ زندگی ختم ہو گئی تو وہ پیسوں کا فائدہ کیا ہوا وہ کون یوز کرنے والا ہیں اولاد حساب کون دینے والا ہیں آپ ہم کسی کے لیے جمع کر رہے ہیں اپنے لیے دوستو یہ پلاننگ نہیں ہے پلاننگ وہ ہو آپ دنیا کی پلاننگ کے ساتھ آخرت کی پلاننگ امام کی پلاننگ اس لیے کہ میرا جو کہہ رہا ہوں کہ فیال ہے تنی کنتو محکم کہ اس کا مطلب کیا کہ ہم ہوتے تو ہم کی مدد کرتے ہوتے نہیں حسین ابن علی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آج دو ہزار نو کا شیعہ تو زیر و نائن اب میرے سامنے جتنے مومنین ہیں کل اگر ہم روز محشر ڈے آف ججمنٹ کے دن اللہ سے جا کر یہ کہیں کہ پروردگارہ ایک سٹھ ہجری میں تو ہم نہیں تھے اگر ایک سٹھ ہجری میں ہوتے سکسٹی ون ہجری میں ہم ہوتے تو ہم حسین کی ضرور مدد کرتے جو آج حسین کے چاہنے والوں کو جو سٹیٹس ملا جو کربلا والوں کو سٹیٹس ملا جو مقام ملا جو عزت ملی وہ ان کو اس لیے ملی کہ وہ سکسٹی ون ہجری میں موجود تھے آج تو زیر و نائن دو ہزار نو کا شیعہ ہم کو وہ مقام اس لیے نہیں مل سکتا کہ وہ لوگ اس دن تھے آج حسین نہیں ہے ہم کو نہیں تو پروردگار کے پاس آپ کے پاس جواب نہیں ہے دوستو حسین نے روز آشور ایک جملہ کہا تھا کہ حل من ناصرون ینسرونہ کہ کون ہے جو میری مدد کرے آشورے کے دن کا جملہ ہے امام کا کہ حل من ناصرون ینسرونہ کون ہے جو میری مدد کرے ہو اس گئنگ جو ہلپ مین امام مدد مانگ رہا ہے حسین ابن علی پکار کے کہہ رہے ہیں کوئی ہے میری مدد کرے اس وقت اور سے سنیں اس وقت تمام تڑپتی ہوئی لاشوں نے پکار کے کہا لبینک ملائکہ پہنچ گئے انجلز پورے ملائکہ پہنچے پہنچ کے کہا فرزن رسول ہم موجود ہیں جبرائیل آئے کہ یا اللہ فرزن رسول حکم دو ایک منٹ میں سے ایک لمحے میں سب ختم کر دو میکائل آیا اسرافیل آیا اسراحیل آیا یہاں تک کہا گیا یہ ہوا ہے ہوا کا فرشتہ آیا اور آکے کہا کہ فرزن رسول حکم دو کہ میں ہوا کے ذریعے سے انہیں ختم کر دو آکھ کا فرشتہ آیا سب آئے سب آکے کہنے لگے کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں حسین سب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تیری مدد مجھے نہیں چاہیے پھر امام کس کی مدد مانگ رہا تھا ایک چیز یاد رکھیں امام ہم اس امام کو مانتے کہ جو ابس بات نہیں کرتا یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس کے پیچھے کوئی میسیج نہ ہو کوئی پیغام نہ ہو امام کا زبان سے کوئی ایسے آرڈنری جملے استعمال نہیں ہوتے امام اگر ایک ورڈ بھی کہے گا ایک جملہ ایک ورڈ تو اس کے پیچھے میسیج ہوتا ہے پیغام ہوتا ہے حسین امام وقت ہے حجت خدا ہے اتنا بڑا جملہ جبکہ حسین کو معلوم ہے امام کا معلوم ہے کہ ان کے اس وقت کوئی نہیں ہے مردوں میں کوئی نہیں ہے سوائے چوہتے امام کے اور وہ بھی بیمار ہیں پوری خواتین ہیں اور بچے کس کی مدد مانگ رہے تھے امام کس کے لئے پکار رہے تھے حلم ناصرن یمسنونہ کا مطلب کیا ہے کس کی مدد مانگ رہے تھے عزیزوں حسین روزِ آشور ایک سٹھ ہجری میں مدد نہیں چاہیے تھی آشورے سے لے کے تا زہورِ امام زہورِ امام سے لے کر تا خیامت اب جو بھی مدد کرنا چاہتا ہے حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے اب جو بھی آج ٹو ڈیرو نائن میں خوجہ مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ خلو سے دل کے ساتھ کہیں کہ فیال ایتنیکن تو ماکم مولا میں ہوتا تو مدد کرتا اور اب ہم ریڈی تو ہیلپ یو مولا ہم ریڈی تو ہیلپ یو آپ پکار کے دیکھو دوستو پکار کے دیکھو آج نہیں کل کل نہیں پرسو ہو سکتا امام تمہاری مدد کو ایکسپ کر کے اس مقام تک پہنچائے کہ جب خیامت کا دن آئے جو تم حسین کے ساتھ چاہو آج نہیں کل 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 سمجھے ہماری زندگی کا کوئی مقصد کوئی ایم ہو اس کے بعد آپ پروسیڈ کرے آگے پھر آپ کو مزا آئے گا دوستو مزا آئے گا جو ریوارڈ جو توفہ اپنے امام کے پاس سے ملے گا نا وہ کہیں سے نہیں مل سکتا آج عبدالکریم زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہ گیا کیوں اسے کام کیا زندگی میں اچھے دنیا میں وہ لوگوں کی عزت ہے جو کام نہیں کرتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے سرکل میں بومبے میں آپ رہتے ہیں میں تو آپ کا مہمان ہوں مجھے یہاں کے برابر نہیں مالوں لیکن جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ بغیر کام کرے کوئی رہ نہیں سکتا کہیں بھی نہیں رہ سکتا دنیا میں آپ کے معاشرے میں آپ کے سوسائیڈی میں آپ کے سماج میں اگر کوئی کام نہیں کرے تو وہ سروائیوز کر سکتا ہے دیکھئے ایک روٹی تو کوئی بھی دے دے گا ایک وقت کا گھانا تو کوئی بھی دے دے گا لیکن وہ زندگی بہتر ہے وہ زندگی معاشرے میں ایکسپٹیبل ہے وہ زندگی کی میں کوئی عزت ہے نہیں ہے آپ کہیں گے دنیا میں بھی اگر آپ کام نہیں کرتے تو معاشرے میں سوسائیڈی میں سماج میں کوئی عزت نہیں کرتا عزت نہیں کرتا سروائیوز کرنے کے لئے تین وقت کا کھانا کوئی نہ کوئی دے دے گا آپ زندگی تو گزار لیں گے زندگی تو مکمل ہو جائے گی تو وہاں بھی بالکل ویسی ہے حسین کے پاس جانا ہے تو کام کر کے جانا ہے سمجھے مظلومِ کربلا صرف خاموش زبان سے بولنے والے کو نہیں لیتا امام چاہتا ہے کہ کچھ کام کرے دوستو سننا آسان ہے مسلم ابنے عوصدہ نائنٹی سکسی ہرس کے تھے خیمے میں بیٹھ کے شہید نہیں ہوئے میدان میں آکے مار کے شہید ہوئے سمجھے you have to do something بھوڑا بھی ہے اگر آپ آگے بڑھو کام کرو آپ جب کام کریں گے تو مسلم امام آپ کو رگار دے گا فیالہ تو نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے ہیں ہم تو شیعہ so what up شیعہ ہیں so what کیا فرق پڑھتا ہے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم کو امام کی ضرورت ہے ہم امام سے نہیں ہیں ہم امام سے امام کو ہم کو ضرورت نہیں ہم جیسے ہزاروں لاکھوں آئے چلے گئے بھائی وہی زندہ رہا آج تاریخ میں ہسٹری میں کس کے نام باقی ہے کیا مولا علی کے مثال دوں آپ کو مولا علی کے کیا ہزاروں لوگ تھے جو امام کے حد پر باعت کر رہے تھے ان کے نام باقی ہے نام کس کا باقی ہے میسم کا کیوں باقی ہے میسم کا دار پہ گیا تھا کام کیا اسے اس کا نام باقی ہے اس نے ہاتھ کٹوائے اس نے گلہ کٹوائے اس نے زبان کٹوائی زبان کتنا سننا آسان ہے نا سننا آج ہم کو فرق کیا پڑتا ہم سن کے خوش ہوتے ہیں کبھی سونجا ہمارے اوپر وقت آئے گا تو کیا ہوگا امام زمانہ آئیں گے پتا نہیں کتنے رہتے ہیں کتنے جاتے ہیں بڑی آرام سے ہم کہہ رہے ہیں تو آج میسم زندہ ہے ابوزر زندہ ہے سلمان زندہ ہے کام کیا انہوں نے اور آپ کو بتاؤں وہ تو مولا کے صاحبی تھے آج کے دور کیا بتاؤں علماء کی حسنی لے لئے سید رضی سید مرتضی آج زندہ ہیں سید رضی کیوں زندہ ہے اس نے نیجل بلاغہ جمع کر کے دے دیا اب جب تک مولا کے خدبیں پڑے جائیں گے اس کے درجات ملند ہوتے جائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں اب مثال کی طور پر جیسے وینڈ یہ چینل ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں مختلف پروگرامز کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں مختلف علماءز اور ذاکرین کی سپیچز کو کام کر رہے ہیں اب ایسی اگر ہم آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں آپ پوچھیں گے میں کیا کروں میں کیا کروں امام کے لئے تو جو جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کرو سپورٹ اگر پیسے سے نہیں کر سکتے نا آپ کے پاس استعداد نہیں ہے اب ایفورٹ نہیں کر سکتے تو اٹلیس زبان سے تو کر سکتے ہو مورل سپورٹ تو دے سکتے ہو زبان سے کرو زبان اس لئے کہ ہر شیعہ سے پوچھا جائے گا یہ نہیں کہ واجبات اپنی جگہ پر جتنے واجبات ہیں نا نماز روزہ حض زکات ہم سب واجبات ہیں اس کو ایک طرف یہ عبادت ایک طرف اللہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ تُو نے دوسروں کے لئے کیا کیا میرے بندوں کے لئے کیا کیا میرے دین کے لئے کیا کیا تو جب جواب کیا ہے دوستوں ایک بات بتاؤں سجدوں پہ بھروسہ کر کے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہمارے سجدے ہی کیا ہے ہماری عبادت ہی کیا ہے ہماری عبادت میں ریاکاری بھری ہوئی ہے ہماری عبادت میں ہپوکریسی بھری ہوئی ہے ریاکاری ہے پتہ نہیں سجدہ خبول ہوا یا نہیں ہوا ایسا کام کرو جس میں ہپوکریسی نہ رہے اور خلوص ہو کبھی اسی لئے کہا گیا کہ کبھی کوئی چھوٹے کام کے لئے بھی یہ مت کہو کہ یہ چھوٹی نے کیے یا یہ بڑی نے کیے بعض وقت چھوٹی چھوٹی ایک گناہ انسان پھس جاتا ہے تاریخ کا مشہور واقع ہے محدثِ اردبیلی کل موقع ملا تو ان کے بارے میں بتاؤں گا کل آخری مجلس ہیں مغرب عشاء کے بعد بارہ محرم سے یعنی سیٹڈے سے یہاں مدیس پڑھوں گا مغرب عشاء کے فوراں بعد اور وہی ہفتے سے گلستان ہند میں میرا عشرہ ہے ساڑھے نو بجے سے رات میں مجھ سے خواہش کی گئے کہ ماں آپ تک پیغام کو پہنچا دوں پہلے یہاں پڑھوں گا مغرب کے فوراں بعد اور پھر گلستان ہند میں ٹھیک ساڑھے نو بجے پڑھوں گا سر بات پڑھیں محمد وعالی محمد ایک اور پڑھیں باوازے بلند تو آپ نے دیکھا جب انسان کام کرتا ہے نا تو کوئی چیز حاصل بھی ہوتی ہے مورل سپورٹ دو مورل سپورٹ دو مورل سپورٹ ہی کافی ہے اگر پیسے سے مدد نہیں کر سکتے سید رضی کو دیکھیں آج وہ زندہ ہے وہ تمام لوگ زندگی حاصل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے کام کیا اور جو خاموش پہ ڈیرے وہ پتہ نہیں کہا ہیں آج کل بعض وقت چھوٹا بھی گناہ چھوٹا سا گناہ اس میں پھجا مخدسِ اردبیلی کے بارے میں ہے مخدس کوئی معمولی حسنی کا نام نہیں ہے ان کا نام ہے احمدِ اردبیلی لیکن اتنے پائس تھے اتنے مخدس ہوئے کہ آج مخدس ہو گئے دوستو اپنے نام کے آگے کوئی مخدس کہتے بڑی بات ہے پائس اتنا پائس آدمی تھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے شاگرد نے ان سے ان کے مرنے کے چودہ برس کے بعد ملاقات کی فورٹین ہیئرز فورٹین ہیئرز کے بعد ملاقات کی یہ الیون ہیئرز اختلاف ہے لوگوں نے پوچھا وہ شاگرد نے پوچھا کہ آپ کا تو کیا مخام ہوگا کیا منزلت ہوگی آپ نے اتنے کتابیں لکھی اتنا دین کے باعث انسان تھے وہ لے بے شک اللہ کی بارگاہ میں سب محفوظ ہے اللہ نے مجھے سب عطا کیا لیکن پلٹ کے وہ اس نے نجف اشرف میں دیکھا تھا مولا کو مولا کے روزے میں پلٹ کے ذریعے امیر المومنین کو بتا کے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو اب تک حساب دیتا رہتا ان کی شفاعت تھی جو بچ گیا کل آپ سننا مخدس کا واقعہ کل میں بتاؤں گا رات میں انشاءاللہ کل دو پھر کی مجلس کہ کیا حسنی کا نام ہے تو دوستو یہ مت سمجھو کہ کوئی چھوٹی سی بات ہے چھوٹے میں ہم یہ تو چھوٹا گناہ ہے یا کوئی چھوٹی نہیں کیے تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا اب بات آئیے تو سن لے کہ چھوٹی چیز بات وقت پرابلم کر سکتی ہے بڑا گناہ بن سکتا ہے اللہ کا رسول سفر پہ جا رہا ہے مدینے سے واہر پورے مسلمان ساتھ ہیں گروپ میں جا رہا ہے کیرون جا رہا ہے اور جب پرانے زمانے میں سفر پہ جاتے تھے تو ککس جو ہے نا آپ لوگ کیا پتہ نہیں کیا پتے بھٹی آ رہا وہ سب ساتھ ہوتے تھے ساتھ ککس سب ککس مکس ساتھ ہوتے تھے اتنے لوگوں کا کھانا پکانا دو تین سو آدمی ساتھ ہے رسول کے رسول جا رہا ہے مدینے سے باہر اور ایک سٹیج پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول سے لوگوں نے مسلمانوں کے خور سے سنے کہ چھوٹی چیز بات واسطہ کتنی بڑی ہو جاتی ہے اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اس شخص نے جو لوگ ساتھ تھے رسول کے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آگے اگر ہم سفر کرتے ہیں رات میں تو ہم کو مسئلے ہو سکتے کوئی درخت نہیں ہے کوئی پکانی کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ درخت بھی ہیں ٹریز ہیں ہر طرف ہم لوگ یہی پہ رک جاتے ہیں اپنے خافرے کو روک لیتے and then we'll start tomorrow morning کل دوسرے دن صبح میں چلیں گے رسول نے کہا نہیں آگے بڑھو پھر ایک منزل پہ جا کے لوگوں نے کہا جو experience لوگ تھے کہ یہاں ٹھہر جائیے کھانا پکانے کے لیے آرام ہو جائے گا یہاں سایہ بھی ہے درخت بھی ہے رسول نے کہا نہیں آگے بڑھو بالکل مغرب سے پہلے ایک open میدان میں چھٹیل میدان میں جہاں جھاڑوں کے پتے پڑے ہوئے وہاں رسول نے کہا خافرے کو روک دو خافرہ رک گیا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں روک رہے اگر وہاں روکتے تھوڑی دیر پہ دو تین چار گھنڈے مثال کی طور پہ پہلے تو وہاں فائدہ نہیں تھا آپ نے ایسی جگہ پہ لاکے روک دیا کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم پکانے کے لیے ہم کو پرابلم ہے پھرانے زمانے میں گیسٹوں نہیں تھی لکڑی پہ پکتا تھا اگر وہاں روکتے فائدہ نہیں تھا رسول نے رسول نے میدان پر نگاہ ڈالی رسالت میں آپ کو کچھ پتے نظر آئے پتے لیفز ڈرائی لیفز سوکے ہوئے پتے میدان میں رسول نے اپنے لشکر والوں مسلمانوں سے کہا کہ یہ پتے دیکھ رہے ہو تو کہا ہاں کہ اپنے اپنی ہاتھ میں یہ ہاتھ کتنا بڑھا ہے کتنے آئیں گے کہ اتنے اتنے پتے سب جاؤ اور وہ پتوں کو چنو اپنے ہاتھ میں رکو اور لاکے ایک جگہ بتائی گئے یہاں دال دو یہاں لاکے دال دو ڈم کرو یہاں سب کہے پتوں کو چمنا تھا ایزی کام تو مسلمان کرتا ہی ہے نا آج بھی تو یہ مسئلہ ہے ایزی کام بول دیں فوراں کریں گے بہرحال ایزی کام تھا پتوں کو چننا تھا سب کہے جاکر سب نے ڈرائی لیفز کو پتوں کو چنا چنکے جا رسول نے بتایا تھا وہاں ڈالنا شروع کیا جب ڈالنا شروع کیا تو کچھ ہی دیر میں ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ماؤنٹین تین سو آدمی نے لاکے جب ڈالا تو اس طرح ایک جگہ کھڑا ہو تو پہاڑ کھڑا ہو گیا میں نے ابھی کیا کہا کہ رسول ہو یا امام ہو ان کا ہر فیل ایک میسیج دیتا ہے پیغام دیتا ہے بس جیسے ہی پہاڑ کھڑا ہوا رسول نے پورے مسلمانوں کو بلایا بلا کے کہا یہ دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو ابھی کچھ دیر پہلے کچھ نہیں تھا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لاکے تم نے دالا کہا یہی حشر روز محشر تمہارا ہونے والا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جب ایک جگہ کھڑے ہوں گے تو ایک پہاڑ بن جائے گا بندہ کہے گا پروردگارہ میں نے اتنے گناہ تو کیے نہیں تو اللہ کی آواز آئے گی جو تیرے چھوٹے گناہ تو سمجھتا تھا اس کو ایک جگہ جمع کیا تو آج یہ پہاڑ جمع ہو گیا اب ایک ایک کا تو حساب دے تو اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹا گناہ چھوٹا سینے سو وارٹ سب ہی کریں ہم بھی کر لیتے اسی طرح نیکی کے لیے ہے کہ تم نیکی کرو گے چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہوگی اللہ ہو سکتا اس نیکی کا سب سے بڑا حجر دے دے تو سرات پڑے محمد و آلے محمد اللہ ہو سکتا تو دوستو دیکھا تو آپ نے دیکھا ہمیشہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو ان چیزوں سے خواہش کرو اس لئے کہ کلمہ نے بتایا تھا کہ خواہش کرنے پر نیت کرنے پر کوئی جاتا نہیں ہے فاؤن آپ کا دعا خبول ہو جائے گی عجر مل جائے گا ریوارڈ ملے گا اور اگر نیت نہیں کرتے پوری زندگی گزر جائے گی کچھ نہیں ملے گا ایک چیز یاد رکھیں کوشش کرنا آپ کا کام ہے کوشش کرنا آپ کا کام ہے یہ کہہ کر بامبے میں زندگی مت گزارو کہ ہم کیا کوشش کریں کوشش کیا کریں نہیں شرائی کرنا آپ کا کام ہے اللہ رازق ہے رازق ہے نا اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں رزق اتا کرتا ہوں وہ تو اتنا کریم ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے رزق کو پیدا کرتا ہے بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے رزق پہلے پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ جائے یہ کہہ کر کہ اللہ تو رازق ہے مجھے روڈی پروائیڈ کر کبھی نہیں کرے گا نیوہ جبکہ وہ چاہے تو کر سکتا ہے ایسا نہیں یہ نہیں کر سکتا خادر مطلق ہے اللہ کلے شہن خدیر ہے ایک لمحے میں کر سکتا فریکشن آف سکر میں کر سکتا کن فے کن کا معاملہ ہے ماں پہ لیکن اللہ گھر میں بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ تو روڈی دے تو رازق تو نے وعدہ کیا کہ میں روڈی دوں گا اللہ کہے گا بابا آگے بڑھو آگے بڑھو کوشش کرو تو دوستو کوشش کرنا آپ کا گام ہے رزک کے لیے جب اللہ کر رہا ہے بیمار ہو جاتے ہیں کوشش نہیں کرتے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے اوپر توقع کر کے بیٹھ جائیں صلاح گھر پہ نہیں کوئی نہیں بیٹھے گا ضرور ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور جانا چاہئے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہئے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہئے تو آپ جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس کوشش کر رہے نا اسی طرح سے دین کے لئے کوشش کرو بابا اسی طرح سے یہ ٹرائی کرو کس کو امام کو کچھ مد کرو آپ آگے بڑھیں پلان کریں آپ کا پلان کرنا کافی ہے اس کے بعد دیکھو تمہاری امام کیسے ازباب کو پیدا کرتا اس لئے کہ یہ مسبب الازباب ہے ازباب کو پیدا کرنا ان کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے ازباب کو پیدا کرنا آپ تمہارو کل امام سے ملاقات ہو کل روزیں محشر جائیں کل اپنے زمانے کے امام سے تمہاری ملاقات ہو اور ہر شیعہ کی ملاقات ہوگی اس ہو سکتا حضید ابن علی سے تمہاری ملاقات ہو تو اٹلیسٹ آپ اپنے امام کو بتا سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا میرا کام تھا ٹرائی کرنا میں نے اپنی زندگی میں ساٹھ سٹر برس میں میں نے کوشش کی میں نام کامیابی نہیں ملی لیکن اس وقت مولا میں خاموش بیٹھ کر گھر میں زندگی نہیں گزارا تھا اب آپ اس کا جاتے ہیں دوستو معصوم کہتے ہیں کہ صرف تم نے کوشش کی تو منزل تک پہنچاؤں گا میں اور ایسے پہنچاؤں گا کہ دنیا میں بھی عزت دوں گا آخرت میں بھی عزت دوں گا آخرت میں بھی عزت دوں گا دوستو عزت لو امام سے زندگی لو حسین زندگی عطا کرے گا لائف 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 عطا کرے گا یہاں وقت کی دنگی ہے انشاءاللہ بارہ محرم سے جو مجالیس ہے نا وہ تاریخ اسلام پہ پڑھوں گا کیا تاریخ کہ دنیا پہل خلق کیسے ہوئی یہ زمین اور آسمان بنے کیسے اور ان سے ہمارے مولا کے معصومین کے واقعات جو ریلیٹ کروں گا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے واقعات کہ ان زمانے میں نبیوں نے زندگی کیسے گزاری اور حالات کیا تھے تاریخ اسلام کے عنوان پر المہدی ٹورس کا یہ عشرہ ہے بارہ محرم سے تو بہرحال دوستو یہ مجلس یہ جو تین مجلس ہیں اس میں دو وقت کی تنگی ہے مجھے دو بیس دو تک ختم کرنا ہے اور یہ ایام تو مسیبت ہی کے ایام ان ایام میں سوائے آؤ زاری کے اور کیا چاہیے حسین اور حسین کے بچے دو دن سے پیاسے ہیں حسین اور حسین کے بچے اتنے پیاسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں اور جا کر فریاد کرتے ہیں کہ مولاب ہم پیاسے ہیں اللہ ترش اللہ ترش آج اس شہید کا ماتم ہر جگہ دنیا بھر میں ہوتا ہے آنٹ محرم اب الفضل سے منصوب ہے اس شہید سے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا جس کا وجود زینب کے دل کو سکون تھا عزیزو جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا شہزادی کونین نے اپنا بیٹا کہا عباس کو جب اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری میں یہ خافرہ چل رہا تھا خبر رسول پہ جب حسین نے سلام کیا اور کہا نانا تیرا حسین جا رہا ہے اور اس کے بعد زینب نے کہا کہ بھئیہ مجھے ماں کی لہت پر لے کر چلو ماں کی لہت پر حسین آئے اور اخسارے کو رکھ کے کہا ماں تیرا حسین میدان مدینے سے جا رہا ہے اس وقت ایک آواز آئی جسے شاعر نے کہا کہ ہاں بلاو میرا عباسِ دلاور ہے کدھر ہاں بلاو یہ فاطمہ کی آواز تھی کہ ہاں بلاو میرا عباسِ دلاور ہے کدھر وہ فیدہ ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر شکمِ غیر سے گو ہے پوہ میرا ہے بسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھر آو بھائی آکے عباس نے سر رکھ دیا پائینِ مزار آئی سہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار ارے کوئی غربت میں اسے ماننا ڈالے بیٹا میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو بیش کیا عزیزوں آج پورسہ ایسا دو کہ فاطمہ آپ کے حق میں دعا دے جب عباس کے غم کے آنسوں آنکھوں میں ہونا تو عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ دے کر دعا وانگو یہ بی بیوں کی دل کی ڈھارس ہے مجھ سے خواہش کی گئی سواخے کو پڑھنے کے لیے کل شب میں میں نے رزوی کالیج میں یہ پڑھا تھا کہ آٹھ محرم دنیا بھر میں عباس کا ذکر ہوتا ہے ہر شہر میں ہر ملک میں جہاں بھی حسین کے ازادار حسین کے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا عباس کی نظر ضرور دیتے ہیں جسے حاضری کہتے ہیں عرب میں میں رہتا ہوں وہاں بھی یہی عالم ہے آٹھ محرم اب الفضل کی نظر ہر طرف عراق میں بھی کربلا مولا میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ وہاں بھی مولا کی نظر ہوتی ہے عراقی لوگ عربی لوگ دیتے اسی طرح کربلا کا ایک باشندہ کربلا کا رہنے والا بہت غریب تھا اس نے اپنی استعداد کے مطابق اس نے کباب اور روٹی رکھی اور کچھ لوگوں کو بلوا آزاداروں کو جاننے والوں کو بلوا کے کہا کہ میرے گھر میں عباس کی نظر ہے آکے نظر چکنا لوگ آئے جب لوگ پہنچے تو اس نے لوگوں کو بٹھا کے سامنے حرم عباس تھا حرم عباس کو دیکھ کہنے لگا ہاتھوں کو جوڑ کہ مولا میں غریب ہوں مولا میرے پاس آپ کے نام کی نظر ہے مولا آپ دے نظر یہ کہے کر واپس آ گیا واپس آیا لوگوں نے کہا ہم نظر چکنا ہے ہمیں تو کہا نہیں ابھی ڈھہرو نظر دینے والا آنے والا ہے یہ پھر گیا باہر نکل کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں مولا عباس تمہیں زینب کا وستہ آ جاؤ میرے پاس پھر آگے بیٹھ گیا لوگوں نے کہا اب ہمیں جانا ہے فوراں جانا ہے تو نظر ہم چکنا یا نہیں ہم چلے جائے بلکل یہ مایوس ہو گیا رونے لگا آنکھوں میں آنسو آگئے باہر نکل کے کہا اب باس اگر آ جائے تو آپ کا کیا فرق پڑے گا آپ کو اپنی سکینہ کا واسطہ آ جائے میرے گھر میں میری عزت پڑے گی یہ کہتا ہے کہ روتا ہوا واپس گھر میں آیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے یہ بڑا مایوس تھا اس نے کہا کہ آج اب باس تو نہیں آئے اس نے اس نوجوان سے کہا جو بڑا حسین و خوبصورت تھا کہا کہ بھائی میں جس کو بلارا تھا وہ تو نہیں آیا تمہیں نوجوان اٹھا اٹھ کے نظر دینے لگا علم کا سورہ پڑھنے لگا اس نے روک کے کہا بھائی سنو ہم اب باس کی نظر ایسے نہیں دیتے ہاتھوں کو اٹھا کے دیتے ہیں بس یہ کہنا تھا اس آنے والے نے کہا ارے بلاتا بھی ہے اور وہ چیز مانگ جو میرے پاس نہیں کربلا میں میرے ہاتھ گئے ارے میں پانی لانے گیا تھا اور اب باس کے ذر پہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین والسلام والسلام على رسول سخل مہبوب رب المشریخ خین المغربین جد الحسن والحسین ابل خاصم محمد وعلی لبیت تیبین التاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیالی تلی کنتو ماکم فحفوظ ماکم سلوات پڑے محمد والے محمد آواز میری بیٹی بھی آواز تھا کیوں پڑھ رہے سلوات آواز اللہ محمد والے محمد عزاد اللہ نے حسین مجلسوں کی کسرت ہے لیکن انشاءاللہ جب مجلس بڑھے گی آگے تو آواز کھل جائے گی حسین کا یہ شاق یہ کلمات دو دن سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے زیارت وارسہ کے کلمات کہ یہ ہر شیعہ کی پکار ہے ہر شیعہ کی آواز ہے دل کی آواز ہے کہ کاش ہم کرولہ میں ہوتے ایک مومن کی دعا ہے سلام اور یہ دعا ہمیشہ کرنا ہے ہر وقت کرنا ہے ہر آن کرنا ہے اس لیے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے ہماری زندگی کا ایک مشن وہ مشن یہ کہ ہم اپنے امام کا ساتھ دیں نصرت امام کریں یہ ایک افضل ترین عبادت ہے ساری عبادت ہے ایک طرف امام کی مدد امام کی نصرت ایک طرف اس لیے کہ دوستو عبادت وں کا بھروسہ نہیں ہے لیکن امام کی مدد کا بھروسہ ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے ہم کو ہدایت دے اور جن لوگوں نے امام کی مدد کرنے کی کوشش کی وہ آج چودہ سو سال ہونے کے باوجود زندہ ہے اور وہ لوگ مر گئے اندھیرے میں چلے گئے کہ جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا دوستو صرف شیعہ رہنے سے کچھ نہیں ہوتا کام کرنا ہے you have to do something work کرنا ہے جو کام کرے گا وہ امام تک جائے گا جو کام نہیں کرے گا اس کو کوئی مقام نہیں ہے دنیا میں تاریخ کے کئی واقعات ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے کام کیا اسلام کے لئے امام کے لئے تو آج بھی زندہ ہے آج بھی ان کا نام ہے اور امام ان کو اپنے خریب کرتے ہیں جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں انڈیا میں جب مغل ڈینیس کی تھی مغل امپائر تھا تو اس وقت شیعت بالکل نہیں تھی نورت انڈیا میں انہیں تہلی لکھنا ہو یہ کشمیر یہ جو پورا نورت کا حصہ ہے وہ اکبر کی حکومت تھی اکبر کی حکومت ہے کوئی نام علی نہیں لے سکتا ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں مسلم حکومت ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن جتنے شیعہ ہیں وہ چھپے ہوئے کوئی جانتا نہیں کوئی پہچانتا نہیں ایسے موقع پر ایک مرد مومن آگے بڑھا وہ محشد مخدس سے آیا اللہ ہم محشد کی نصیب کریں انشاءاللہ وہ آیا اور آ کر اس نے اکبر سے ملاقات کی غور سے سنیں کہ جو کام کرے گا وہ کیسا زندہ رہے اور امام مزین چاہتے کیا ہیں امام بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے لئے کوئی کام کرے وہ آیا اکبر کے بس اکبر نے اس سے کہا کہ جاؤ کشمیر کو دیکھ لو کشمیر کے حصے میں اس نے آہستہ سے شیعت کو پروپوگیٹ کیا شیعت کو پہنچایا جب پہنچایا آہستہ آہستہ کام کرنے لگا واپس دہریار آئے اس وقت اکبر کا جو خاز الخزار کا چیف جس چیز تھا وہ مر گیا خاز الخزار بنا دیا تو پوری مملکت اسلامی جو اس وقت اکبر کی مغل ڈینسٹی اس کا یہ چیف جس بن گیا لیکن اس نے یہ کنڈیشن رکھی کہ میں چیف جس تو بن رہا ہوں خاز ہی تو بن وں گا میں جو فیصلہ کروں گا وہ چاروں فیغہ کے اوپر ہوگا ہنفی مالکی ہنبلی اور شافی یہ کہا یہ نہیں کہا کہ میں جعفری ہوں لیکن اس کا علم اتنا تھا کہ جو مسئلے کو حل کرتا تھا وہ جعفری فیغہ سے حل کرتا تھا مسئلہ ہنبلی سے کر رہا ہے لیکن جو جعفری فیغہ کا مسئلہ ہے وہ ہنبلی میں اگر ہے تو ہنبلی سہل کرتا تھا اس نے دس سال اکبر کے ساتھ کام کیا اس کے بعد جہانگیر کا زمانہ آیا جب جہانگیر کا زمانہ آیا اس نے ایک مرتبہ مولا کائنات کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا علی علیہ سلام کہا بس یہ کہنا تھا جتنے اہل سنت کے بڑے علماء تھے انہوں نے کہا یہ تو شیعہ ہے یہ تو واجب الخطل ہے اس لئے واجب الخطل ہے کہ اس نے علی کو علی سلام کہا آپ دیکھیں کہ زمانہ کیا تھا پی ریٹ کیا ہے کہ جس پی ریٹ میں علی کو آپ علی سلام نہیں کہہ سکتے ایسے زمانے میں کہ جہاں مولا کو علی السلام کہا تو جتنے اہل سنت کے علماء تھے وہ انہوں نے ڈاکمنٹ بنایا اور جانگیر کو لے جا کے دیا دیکھے کہا کہ یہ شیعہ ہے جعفری ہے اور یہ واجب الخطل ہے اس لئے کہ اس نے علی کو علی سلام کہا اس نے توہین رسالت کی ہے رسول کی توہین کی اس لئے کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول ہے اس نے کیسے علی سلام کہا بس یہ کہنا تھا جانگیر نے اس کو دربار میں بلوایا ہزار وں کہ تم واجب الخطل ہے اور یہ بادشاہ ہے دوستو بادشاہ یہ ڈیمکراسی نہیں ہے کہ جہاں معاف کر دیا جائے بادشاہ کے موٹ کے اوپر لوگوں کو زندگی ملتی تھی بادشاہ جو جاہے کر سکتا تھا کنڈم ہے کنڈم کنڈم جب یہ کہا تو ایک سنی شاعر اٹھا اٹھ کے جاہنگیر سے کہتا ہے کہ جاہنگیر خطل کا حکم دینے سے پہلے یہ دو مسئلے میں پڑھتا ہوں شاعر اس کو سن لے پھر اس کے بعد اسے خطل کر دینا چار سو سال پرانی شاعری ہے آج کی نہیں آپ دیکھیں کہ جب تم کام کروگے تو اللہ بچاتا کیسے وہ شاعر اٹھا اٹھ کے اس نے کہا جاہنگیر یہ دو مسئلے سن لے اس کے بعد تو حکم دے دینا اس نے کہا بتاؤ اس نے کہا کہ گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے رسول کی حدیث ہے غدیر میں کہ لہموں کا لہمی دموں کا دمی کہ یا علی تیرا گوش میرا گوش تیرا خون میرا خون تو یہ شاید سنی شاید کھڑے رکھے کہتا ہے گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے سلی اللہ نام علی بے عدبی ہے سمجھے کہ اگر یہ حدیث سچ ہے کہ علی رسول کا گوش علی کا گوش تو پھر اگر اب کوئی علی کو علی السلام نہیں کہتا تو اب یہ توہین رسالت ہے کہنا لازم ہے عزیز یہ کہنا جات جانگی نے ان کو چھوڑ دیا ان کے جان بچ گئی لیکن خاموش تو نہیں بڑھ سکتے تھے کام کرنا شروع کیا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خالی بومبے میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ کے جانا شیعت نہیں ہے مسجد ضرور آئے مسجد میں ضرور نماز پڑھے لازم ہے لیکن کام کرو کام do something اپنی لائف کو divide کرو divide کرو عبادت میں اور کام میں اسلام کے لئے دین کے لئے حسین کے لئے فیال ایتنی کنت محاکم فافوزہ محاکم ریسہ پڑھے اور کچھ کرے نہیں واجبات پہ عمل کرتے ہوئے کل دو دن سے میں یہ کہ رہا ہوں واجبات پہ عمل ضرور کرو واجبات پہ عمل کرتے ہوئے آپ کا فرض ہے میں ینگ سٹر سے بات کروں بڑوں سے بات نہیں کروں میں بچوں سے بات کروں کہ وہ یہ سونج یہ مشن بنائیں اپنی پلاننگ کریں کہ ہم کو کچھ کرنا ہے اور ٹائم کو سپیر کریں دوستو ٹائم کو سپیر کریں کالج جاتے ہو سکول جاتے ہو اس کے بعد تھنک کرو سوجو مشن بنو بن کے ایسا کوئی مشن ایسا کوئی کام کرو جسے تمہارا امام تمہی سرازی ورنہ نونمال طریق آپ سنیں اس کے بعد کیا ہوا جہانگیر کے پاس پہنچا انہوں نے کتاب لکھی مجالیس المومنین چہدہ معصومین کی پوری سوانہ ہاتھ ہے بائیگرافی چہدہ معصومین کی وہ کتاب ایک اہل سنت کے دشمن اہل بیت نے پکڑ لی جب پکڑی تو اب وہ کتاب میں پورے چہدہ معصومین کی حالات جہانگیر کو جا کے کہا گیا کہ یہ تو شیعہ ہے یہ تو رافضی ہے اور اس وقت شیعہ ہونا جرم تھا جن اس وقت شیعہ ہونا کرائم تھا کرائم کوئی شیعہ اپنے آپ کو ڈکلے نہیں کر سکتا تھا موغل ڈینسٹری میں آپ جو ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں موغل ڈینسٹری وہ ایسی ڈینسٹری تھی ایسی باکشاہت تھی کہ جہاں پر شیعہ اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا پورے نورز میں کوئی علیہ وعلی اللہ کہنے والا نہیں مولا کا نام لیتے نہیں تھے لیکن یہ بندے نے یہ آدمی نے کام کیا اس نے کتاب لکھی مجالیس المومین اور لکھ کر ان کی کتاب پکڑی گئی چوری ہوئی اور سنی علماء نے اس کو دیکھا دیکھ کے کہا یہ تو شیعہ ہے اب اس نے ڈاکومنٹ لکھے ان لوگوں نے ان کو پروف مل گیا جہانگیر کو جا کے دیا اور دیکھے کہا کہ یہ کتاب ہے اور یہ شیعہ ہے یہ خطل کرو اس کو 53 علماء نے 55 علماء نے سائن کیے سائن کر کے جہانگیر کو دیتے ہیں جہانگیر نے ان کو بلوایا بلوا کے کہا جب یہ انٹر ہو رہے تھے دربار میں تو ایک شیعہ جو تخیہ میں تھا اس نے کہا کہ اب بھی موقع ہے جہانگیر کو سوری بول دو تم بچاؤ گے اس نے کہا نہیں اب میری موت پورے ہندوستان میں شیعہ کو فوقیت دے گی شیعہ کو پروپوگیٹ کرے گی میری موت شیعہ شیعہ کو بچائیں گی اور وہی ہوا اس نے جہانگیر نے ان کو بلوایا بلوا کے کہا کہ تم نے لکھا یہ کتاب تمہاری ہے اس نے کہا یا اس میری کتاب ہے کتاب میری ہے میں نے لکھی تو کہا تم شیعہ ہو تو کہا یس ایم شیعہ تو کہا تمہیں خطر کر دیا جائیں گے سو کوڑے مارے گئے پھانسی دی گئی زبان کھینچی گئی اور شہید ہوا یہ بندہ لاش کو ڈیٹ بوڈی کو کوڑے پہ ڈال دیا گیا عزیزو واقعہ آپ نے سنا آپ نے یہ پورا واقعہ سنا کیا میسیج ملا یہ کون کے بتا ہے سید نور اللہ شسری شہید سالس آگرہ میں میرا سوال ہے میں جو تین دن سے بچوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ کام کرو آج چار سو سال ہو گئے سید نور اللہ شسری شہید سالس کا آج مزار ہے ان کی کتاب موجود ہے آج شہید زندہ ہے جانگیر نیک آج جانگیر کا نام نہیں ہے آج جانگیر کی خبر پہ جا کے کوئی مانگتا نہیں ہے آج جانگیر کے پاس جا کر کوئی سلام نہیں کرتا لیکن یہ علی کا غلام جس نے کام کیا چار سو سال سے زندہ ہے اس کی خبر پہ لاکھوں لوگ جا کر بھیگ مانگتے وہ عطا کرتا ہے سمجھے سمجھے خالی زندگی نارمل گزار ہوگے تو کچھ نہیں ہوگا زندگی چاہتے ہو لائف چاہتے ہو تو حسین دینے والا ہے زندگی چاہتے ہو نا تو امام عدا کرے گا امام دے گا لیکن اگر خاموش رہے گا آج آپ دیکھیں ان کی سید نور اللہ شسری کی مجالی سلمومنین بھی موجود ہے وہ کتاب بھی موجود ہے کہ جس کتاب کے بیس کے اوپر ان کے خدل کیا گیا ان کی لاش کو تین دن تک کوڑے پیدا دیا گیا گاربیش پیدا لگا اللہ کا رسول خواب میں آیا جہانگیر کی ایک دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کا رسول خواب میں آیا آکے کہا جہانگیر تو نے میرے بیجے کو مارا کم از کم دفن ہو جانے دے اور ایک روایت یہ ہے کہ گوالیر میں کچھ ایرانی سید آئے تھے ان کے خواب میں مادر حسین آئی شہزادی نے آکے کہا کہ میرا بچہ وہاں ہے آپ نے دیکھا عزت دوستو دل میں خواہش نہیں ہوتی ہمارے دل میں عرضو نہیں ہوتی ہمارے دل میں تمنہ نہیں ہوتی دنیا کی ہر خواہش ہمارے دل میں دنیا کی ہر عرضو ہمارے دل میں ہم جا کر اللہ سے مانگتے ہیں دیکھیں مانگنے سے اسلام منانی کتاب مانگے ہر چیز مانگے آپ لیکن کم از کم کچھ اور بھی تو مانگے یہ خواہش کو بیدا کرو پکار کے بولو علم کو پکڑ کے بولو کہ give me chance give me chance give me chance اللہ تو مجھے موقع دے اب الفضل موقع دو کہ آپ ہم بھی آپ کی طرح ہم بھی غلاموں کی طرح کوئی کام کریں دوستو آج آپ دیکھیں جا کر ان کی خبر پر دیکھیں اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا وہ ایک شہید ہوا پورے نورٹ انڈیا میں پورے مغل ڈینسٹی میں شیعت کا پرچم لے رہایا لوگوں نے علی ان ملی اللہ کہنا شروع کیا شیعہ سامنے آیا ایک آدمی نے جو مذہب دبا ہوا تھا اس کو کھول کے رکھ دیا اس لیے کہ اس نے بتایا کہ ظالم ہو تم ہم مسلوم ہیں ظالم کے چہرے سے نخاب کو لٹکے علی کے نام کو آگے کیا یہ خواہش کو پیدا کرو یہ جذبہ کرو فیالہ جنہی کندوں کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے آپ دل سے خواہش کر رہے ہیں آرزو کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں عطا کیجئے مولا ہمیں دیجئے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے کیا رہنا چاہتے ہیں ساتھ جیسا آج ہے حسین نارمل شیعہ کو پسند نہیں کرتا امام کے پاس آگے نا تو کچھ کر کے آؤ آپ کو موقع ہے دوستو آج آج اب آپ ہی کے مسجد میں میں بھی آیا تھا آفس میں میں نے کچھ تصویریں دیکھی ہوں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جو آفس میں لوگ پیٹے ہوئے تھے آپ ہی کی خوضہ مجید کی بات کر رہا میں نے پوچھا یہ تصویریں کس کی ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ شہید ہوئے یہاں پہ کیوں شہید ہوئے بھائی کیوں ہوئے شہید تو کہا مسجد میں کوئی اور مذہب میں تھے شیعت کو کا اعلان کیا تو شہید کر دیا گیا آپ نے دیکھا کسی کی خربانی سے مسجد ہے نا اسلام خربانی چاہتا ہے اسلام سیکرفائیس چاہتا ہے فزدے سے پہلے دن سے جب خول لا الہ الا اللہ کا پیغام بلند ہوا اس دن سے آج تک پورے اماموں نے امام کے دور میں سیکرفائیس کیا گیا خربانی دی گئی تو شیعت بچی آج آپ دیکھیں ان کا نام ہے ان کی تصویر ہے ان کی خبر ہے جنہوں نے خدل کیا ان کا نام نہیں ہے کہا سن رہے ہیں آپ دیکھو یاد رکھو جب تم کام کرو کہ نہ دین کے لئے امام کے لئے تو امام تمہارے نام کو باخی رکھے گا تمہارے نام کو باخی رکھے گا تمہارے نشان کو باخی رکھے گا امام وہ کریم ہے کہ جیسے اپنے نام کو باخی رکھتا ہے ویسی اپنے غلاموں کے نام کو باخی رکھتا ہے سمجھے یہ کم از کم اب آپ ہم ان شہیدوں کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا آپ کا فرض ہے دوستو کم از کم ایک دن روز چوبیس گھنٹے میں یہاں کے ائر کنڈیشن میں بیٹھ کر آرام سے نماز پڑھنا ہے عجر تو مر رہا ہے ہمارا کیا کام ہے کہ جنہوں نے خون دے کر جنہوں نے اپنے بچوں کو یقیم کر کے جن کی عورتیں بیوہ ہوئی ان کے لیے ہمارا کنٹروبیشن کیا ہے ہم بھولنے والی قوم نہیں ہیں شیعہ شیعہ احسان کو کبھی نہیں بھولا تھا آپ کا فرض ہے ایک الہم کا سورہ تو پڑھو ان کے لیے کبھی کم از کم یہ تو کہو کیا اتنا بھی حق نہیں ہے دوستو یاد رکھو حل جزا الاحسان اللہ الاحسان ہے احسان کا بدلہ احسان ہے ہمیشہ یاد رکھو دوستو جس نے بھی تم پر احسان کیا آج آرام سے اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا حسین کا ذکر کرنا علیہ و علیہ اللہ آرام سے لینا یہ کسی کا کنٹروبیشن ہے جو آج تمہارے اوپر آ رہا ہے اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی کمینٹی کو پروموٹ کرو سٹراؤنگ کرو پیسے سے نہیں کر سکتے زبان سے کرو زبان سے نہیں کر سکتے خلن سے کرو بات کر کے کرو چل کے کرو بات کر کے کرو محبت سے کرو شیعت کا حسین کا پیغام یہی ہے حسین کا پیغام یہ نہیں ہے محرم کربلا کا میسیج کیا ہے کربلا کا پیغام کیا ہے آپ سنچیں کبھی کبھی دن سنچیں رات میں جب بسٹر پہ جاؤ نا تو رات میں نرم بسٹر پہ سر رکھ کر سنچو کہ آج صبح سے شام ہو گئی ہم نے کیا کیا خواہش نہیں ہوتی آرزو نہیں ہوتی تمنہ نہیں ہوتی اپنی ویشس کو بڑھاؤ بڑھا کر دعا کرو میری تو خواہش ہے کہ بامبے کا ہر مومن ہر ازادار ایسا کام کرے کہ دوستو شید پہلے حسین کا نام پہلے سلوات پڑے محمد وارے بھائی ایک اور پڑھنے بھابا سے بلن سلوات پہلے یہ آواز کو یہ ناروں کو محفوظ کرو علی کے نام کے سہرے زندگی گزارو زوان کی نوک سے مت کہو یا علی دل کی گھرہی سے کرو تمہارا ایکشن بتائے کہ تم کیا ہو دوستو انخلاب برپا کرو ریولیشن لاؤ محبت کے ساتھ پیس کے ساتھ انخلاب چاہتا ہے اسلام پیس چاہتا ہے امن و امان کے ساتھ اب کل کا دن عظیم دن آنے والا ہے آج کی رات ہم جب باہر نکلیں تو لوگ ہم کو دیکھ کر کہیں یہ حسینی ہے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو کہ ایک چیزی جاتا ہے کوئی سیاہ لباس یہ بلیک ڈریس تم جہاں سے گجروگے غیر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ حسینی ہے ازادار ہے حسین ہے تو بیہیو ایسا کرو کہ تمہارے بیہیوئر کو دیکھ کر اسلام تک پہنچے تمہارے کیریکٹر کو دیکھ کر لو حسین تک آئے مظلوم کروڑا کا پیغام کیا ہے پیس پیسان پیغام ہے انہوں نے امن و امان کو بیش کیا اور ایسا امن دیا اس وقت کا حاکم یزید آپ دیکھیں کہ یزید کی کتنی بڑی حکومت تھی کتنی بڑی حکومت تھی پورے میڈلیس میں یزید کی حکومت تھی اور یمن تک ایران تک یزید حاکم تھے لیکن نتیجہ کیا ہوا آج یزید کا ہیں اور حسین کا ہیں یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں گیا ظاہری طور پر اس وقت امام حسین تھے شہید ہو گئے بلکل ان کے ساتھی ختم ہو گئے عمر سعید میں گیارہ محرم کو جب یہ خافلہ لے کے چلا تو جتنے اس کی ساتھی تھے ان سب کو دفن کر دیا دفن کر دیا کس کی لاشوں کو چھوڑا حسین اور حسین کے ساتھیوں کی ہوا کیا وقت گزرا زمانہ گزرا آج کوئی یزید کے ساتھی کی خبرواں نہیں ہے آج حسین اور حسین کے ساتھیوں کی خبر ہیں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے کربلا کربلا کا پیغام یہی ہے دوستو یزید ایسی اندھیرے میں گیا ایسے اندھیرے میں گیا کہ آج آپ جا کر دیکھیں کوئی میں تو کہتا ہوں شام میں تھی نا حکومت سیریا میں حکومت تھی آپ جائیں سیریا اور سیریا میں جا کر ائرپورٹ سے لے کر زینبیہ تک کس کی حکومت ہے کان حکومت کر رہا ہے امام حسین نے یزید سے یہی کہا تھا کہ یزید تیری حکومت شہروں پر ہے سجیز کے اوپر ہے میں نے کسی شہر پہ حکومت نہیں کی میری حکومت انسانوں کے دلوں پر ہوگی دلوں پر حکومت کی پورے سیریا میں کہ جس شام میں جس سیریا میں کوئی نام علی دے نہیں سکتا تھا اگر کسی کا نام علی ہوتا فاطمہ ہوتا حسن ہوتا حسین ہوتا زینب ہوتی اور جعفر ہوتا پورا بنی امیہ کا زمانہ امیر شام سے لے کر پورا اس کا پیریڈ ایک سو تیس سال تک پچیس سال تک ون ہنڈرڈ ڈی وائی بھیئرز تک لگ بگ بنی امیہ نے حکومت کی سو سال بھی لے لیں آپ سو سال کی حکومت میں اس نے نام علی کو مٹا دیا تھا ظاہری دور تھا لیکن وہ نہیں سمجھا کہ دوستو وقت گزرنے کے بعد آج کوئی امیر شام کو شام میں نہیں جانتا آج علی کی بیٹی کی حکومت ہے علی کی بیٹی کی حکومت ہے اور بتاؤں کس کی حکومت ہے وہاں پر حیرتوں کی جو جو لوگ ان کے درس سے وابستہ ہوئے ان سے محبت کی ان کے لئے کام کیا وہ آج ان کا بھی نام ہے حیرت کی بات ہے معاویہ نہیں ہے خمبر ہے غلام علی ہے معاویہ نہیں ہے آپ جا کر سیریا میں پوچھو یہ امیر شام معاویہ ابن ابو صفیان کہاں ہے لا بھلے گا وہ معارف بلتا ہے کسی سیریا سے پوچھو ممبر سے کہہ رہا ہوں میں تو ہر سال جاتا ہوں وہاں سے کوئیت سے الحمدللہ کسی سے پوچھو کہ امیر شام کا ہیں یزید کا ہیں کوئی نے پوچھتا کوئی نہیں بتا تھا آپ نے غور کیا اور ماں کس کی کس کی خبر ہے بتا ہے آپ کو شہزادی زینب تو بہت بڑی بات ہے علی و فاطمہ کی بیٹی ہے میں نے کیا کہا کہ جو وابستہ ہوگا ہم تو غلام ہیں نا جو ان سے وابستہ ہے ان کی خبر ہے حاکم یزید اس کی نہیں ہے امیر شام کی نہیں ہے ابو صفیان کی نہیں ہے ماروان کی نہیں ہے ولید کی نہیں ہے یہ سب بڑے بڑے بادشات ہے بنی امیہ کے کسی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ فاطمہ کی کنیز فیضہ کی خبر ہے ماروان کی ماروان کی ماروانی 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 کی م جسی کی نہ یہ فیضہ کیا ہے کیوں فیضہ وابستہ دیئے اہلی ویڈ سے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کو کام کرنا ہے دوستو میری ریکیسٹ میرے بھائیوں سے میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں بزرگوان سے نہیں میرے بھائیوں سے میری یوت سے جتنے یوت ہے نا ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ آپ کی لائف ہے فیوچر ہے آپ اس جذبے کو پیدا کرو کہ we have to do something اور دوسری بات بتاؤ یہ تو معصومین کے ساتھ ہے نام باقی کیسے رہتا ہے جب غیبت امام کا زمانہ شروع ہوا غیبت کبرہ میں ہمارا پہلا مرجع محمد ابن یاخب کھلے نہیں جن کی اصول کافی کتاب رائیٹ آج بھی موجود ہے اصول کافی مشہور کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی ملے گی آپ کو اصول کافی کا رائیٹر محمد ابن یاخب کھلے نہیں بغداد میں ساؤت بغداد جنوبی بغداد کے رائیٹ سائٹ پہ ان کی خبر آج بھی موجود ہے انہوں نے کام کیا کیا کام کیا امام غیبت میں چلے گئے جانے کے بعد شیعت کا کی حفاظت کی ظاہری طور کیسے کتابیں لکھی ایک کتاب مشہور ان کی اصولیں کافی اس میں سولہ ہزار حدیثیں ہیں سکسٹین تھاؤزن حدیثوں کو رسول کے اور اماموں کے سینگز کو جمع کیا جمع کر کے کتاب اور آج نہیں آج پریٹنگ پریس ہے اس زمانے میں پریس نہیں تھا خلمی کتابیں ایک حدیث کو لینے کے لیے یہ شخص ایک ہزار کلومیٹر ٹرائول کرتا تھا ایک ہزار کلومیٹر آج ٹرائولنگ نہیں کہ آپ ایک گھنٹے میں ایک ہزار کلومیٹر چلے جائیں اس زمانے میں ایک ہزار کلومیٹر اگر کوئی ٹرائول کرے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ سفر میں پورے کاروان کے ساتھ جائے راستہ خراب ماحول خراب اپنے آپ کو شیعہ نہیں بل سکتے ایسے ماحول میں اس نے سولہ ہزار حدیثیں ایک کتاب میں جمع کی اٹھارہ سال محنت کر کے اور اس کے برقس اسی کے زمانے میں اہل سنت کے چار بڑی کتابیں چار بڑی میں سب سے بڑی جو ہے سعی بخاری اس کا رفتن دیتا ہوں سعی بخاری جو سب سے بڑی کتاب ہے مسلمانوں کی اس سعی بخاری میں کہ ان کو جو زمانہ ملا بلکل آرام سے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ان کے لئے آرام ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے وہ آرام سے بیٹھ کر کتاب لکھ رہے تھے آپ دیکھیں کہ ہمارا عالم ہمارے شیعہ جو شیعت کو بچایا امام کی خیبت میں ذمہ داری کو سمجھ کے ریسپونسپیلیٹی کو سمجھ کے انہوں نے سولہ ہزار حدیثیں ایک کتاب میں لکھی مسلمانوں کے چار بڑی کتابوں میں آٹھ ہزار حدیثیں یہ کنٹوپیشن ہے یہ ایسا کنٹوپیشن ہے کہ جب کام کیا جب یہ کام کیا تو اللہ نے وہ عجر دیا اللہ نے وہ عجر دیا کہ محمد ابن یاخب کلینی کی خبر حاصلہ سو برس پہلے کھولی گئی تھی بارہ سو سال کے بعد جب ان کی خبر کھولی گئی تو میت بلکل ویسی تھی یہ کیا ہے جب کام کریں گے تو آپ کا نام بھی باقی رکھیں گا کام کریں دوستو کام کریں سابوٹ کریں اسلام کے لئے کام کرو دین کے لئے کام کرو اپنے امام کے لئے کام کرو جتنا کرسکتے کرو اور خواہش کرو کہ مولا ہم آپ کی مدد کریں گے کربلا میں انشاءاللہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ مَاكُمْ فَافُوزَ مَاكُمْ کا مقصد یہ اس لئے اس کا کام شروع کیسے ہوتا ہے چھڑے امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت وارثہ میں مقصد کربلا کو پیش کیا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ پوچھیں گے میں کیا کام کروں میں بومبے میں رہتا ہوں جوب کرتا ہوں کیا کام کروں گا میں کیا کام کریں گے چھڑے امام نے اسی سیارت میں آپ کو کام دیا ہے جوب دیے جوب امام کی صیحت عمل کرو اچھی جوب ملے گی بابا بزنس بھی اچھا ہوگا اور امام نے جوب دی کیا جوب دی امام نے بتایا کام کیا کرنا ہے ہشیہ کو انہوں نے مقصد حسین کو پیش کیا کہ حسین کا مقصد کیا ہے امام نے یہ کہا کہ اششدو انہ کا خلقم تا سلاتا و آتائی تا سکاتا و عمر تا بالمعروف و نحیدہ نلمنکر امام نے کہا کہ کربلا عمر بالمعروف و نحیدہ نلمنکر کے اندر ہے تو اب اگر کوئی شخص دن بھر میں ایک دفعہ عمر بالمعروف کرتا ہے وہ حسین کی نسلت کرتا ہے وہ حسین کی مدد کرتا ہے کوشش کرو کہ ہم سے عمر بالمعروف ہو جائے اچھے کام کی ایڈوائز اور برے کام سے روکنا یہ عمر بالمعروف ہو جائے نلمنکر یہ اگر کوئی کرے تو اس نے امام کی نسلت کی اس نے امام کی مدد کی اور دوستو جب انشاءاللہ مدد کرنے کیلئے تو انشاءاللہ آگے بڑھو گے دعا دو گے دعا اس کے لئے بہترین عمل دے ایک دوں کہ جو آپ کو ہر پریشانی سے بچا لیں وہ ہے زیارتِ اشورہ زیارتِ اشورہ سونے کی کان ہے کان گولڈن مائن ہے موسیقی موسیقی